ہمارے ساتھ کارکر میں شامل ہو رہے ہیں ایڈل وائز میٹر فنڈ کی ایم ڈی اور سیو اور ساتھی ایم فی کی وائس چیئر پرسن رادی کا گپتہ جی رادی کا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دھنیواد اس بڑے دن آپ ہمارے ساتھ جنیئے بازار لائی فائی پر ہیں بہت 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 بڑھائیاں آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو یہ بتائیں جو جس وجہ سے بازار میں اتنا موڑ ماحول اچھا ہے چناؤں کے نتیجوں سے بازار کے لیے ایز ای فنڈ میجر آپ کیا ڈائریکشن کیا بڑے کنکلوزن لے رہی ہیں ان ریزل سے ایک بہت سینس اف اپٹیمیزم تھا بٹھ ای تینک ایز ای فنڈ مینیجر ایز ای فنڈ مینیجمنٹ ہاؤس ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دیش میں جو سٹیبیلٹی کا محول ہے ایک جو اتنی ساری ریفارمز آ رہی ہیں خاص کر مینیفیکچرنگ سائیڈو دی اکانومی وہ ایک کنٹینویشن رہے اس سٹیبیلٹی میں اس ریفارمز مومنٹم میں اور ای تینک یہ ویکنڈ کا ورڈیکٹ بازار کو تھوڑا سا یقین دیتا ہے کہ جو محول ہے یہ سٹیبل رہے گا which is پرہاپس why the markets are reacting میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ elections کا reaction market کے لیے short term ہو جاتا ہے چاہے جو بھی outcome ہو لیکن دیش کے لیے کیا important ہیں دو چیزے ایک تو سٹیبیلٹی اور ریفارم مومنٹم اور دوسرا کہ ہم تھوڑا پاپیولزم کو چھوڑکے investment کی طرف بات کریں and i think that as long as that continues market بہت خوش رہتا ہے شاید اس لیے تھوڑی خوشی ہے بڑے ڈائریکشن اب یہ بتائیں کہ لائی فائی پر ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی تیجی بن سکتی ہے کافی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ election کے نتیجہ آئے پھر پیسہ لگائے اور اس سمیں تو انتظار ٹھیک تھا اب بڑا ہوا ہے market اب لگتا ہے کہ miss ہو گیا نیچے آئے گا کیا ویٹ کریں لگا لیں اتنے سارے سوال پہلے سے زیادہ اب ہے تو بتائیں جرہ جواب دیں کیا کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے میں یہ سوال پچھلے چھ مہینے سے سن رہے ہوں خاص کر smaller mid caps کے بارے میں مجھے لگتا ہے یہ جو market timing کا سوال ہے کہ اب لگائے یا کب لگائے نا اس سے کسی کا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے market timing نے شاید correction سے زیادہ لوگوں کا پیسہ گوایا ہے یہ controversial لگے گا آپ کو لیکن سچ میں مجھے لگتا ہے کہ انتظار نے بہت پیسہ گوایا ہے لوگوں کا ہمیشہ میں کہتی ہوں ہم تو mutual fund industry کے لوگ ہیں کہ timing کرنے کی کوشش نہ کیجئے کیونکہ آپ سے ہوگی نہیں systematically پیسہ لگاتے جائیے اس لئے ہم SIP STP اتنا advocate کرتے ہیں اور آج کا جو محول ہے اگلے دس سال کا جو ہندوستان میں ہے ہم بہت خوش قسمت ہیں نویشتوں کے طور پر کیونکہ جو growth آپ کو دکھے گی اس میں آپ کو پیسہ بنے گا تو staying out of the market میرے حساب سے ایک option نہیں ہے that doesn't mean کہ آپ you know بہت excessive risk لیں لیکن staying out of the market میرے حساب سے کبھی ایک option رہا نہیں ڈٹے رہیں تب پیسہ بنے گا باہر سے دیکھیں گے تو کچھ ہونا والا نہیں تو invested رہنا جب رہی ہے کہاں رہنا ہے کتنا رہنا ہے وہی آپ decide کریں کس طرح کے asset classes میں یا کس طرح کے funds میں اس وقت invested رہنا ٹھیک ہے جب ہم چھوٹے election سے بڑے election کی یادرہ کریں گے تو کیا پوزشنی ہون چاہیے investors کی میرے حساب سے اگر آپ ایک صادھارن portfolio بنانا چاہتے ہیں میں آپ کو صرف دو ہی fund ideas کا ان کی بات کروں گی سب سے پہلے اگر ایک equity innovation کو ایک fund کرنا ہے میرے حساب سے وہ multi cap fund ہونا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کے جو تینوں market cap segments ہیں large mid اور small تینوں کا حصہ ہے آج کی جو economy ہے وہ ایک دو sector کی یا ایک sector کی economy نہیں ہے میں آپ کو financials کے بارے میں بھی story بتا سکتی ہوں اور manufacturing کے بارے میں اور میں healthcare کے بارے میں بتا سکتی ہوں تو اگر آپ کو پوری economy کی representation چاہیے تو آپ کو یہ سارے segments چاہیے میں اس کو goldilocks کہتی ہوں large cap بہت sectors کو exclude کرتا ہے small اور mid caps تھوڑے aggressive ہو جاتے ہیں تو multi cap اس کا میرے حساب سے صحیح مشنن ہے ایسے بھی large caps ہیں جن میں بہت market share gain کرنے کی opportunity آپ دیکھیں گے شاید election سے پہلے fii momentum large caps میں آئے گا اور mid and small caps میں تو انڈیا کی long term story خاص کر یہ manufacturing and reforms کی story ہے تو multi cap ایک ہے دوسرا اگر کسی investor کو conservative رہنا ہے کہ market بہت بڑھ گیا ہے لیکن equity سے باہر نہیں رہنا ہے تو یہ جو hybrid category of fund ہیں جس میں آپ کا balanced advantage fund آتا ہے 65-35 آپ وہ چون سکتے ہیں ان دو categories میں میرے حساب سے بہت لوگوں کے solution مل جائے گا دو آپ کو advice دیئے funds کے لیے آپ سے ایک multi cap fund کھرے دیں جہاں large cap mid cap small cap تینوں کا mission ملے گا اور دوسرا آپ کھرنے balance advantage fund جہاں equity جاگا date کم لیکن دونوں کا سنگم آپ کو ملے گا اس سے آپ کے returns ہوں گے بہترین رادنگا جی اب بتائیے چونکہ آپ بازار پر positive ہیں bullish ہیں کیا اچھا لگتا ہے آپ کو کہاں تیجی ہونی چاہیے کہاں آپ bullish ہیں i think anil جی آپ کی show پہ میں نے یہ theme کی بہت بات کی ہے and this theme continues to gain momentum اور وہ ہے manufacturing side of the economy ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں capacity utilization 75% سے زیادہ ہو گیا ہے پہلے سرکاری capex ہوتا تھا اب private sector capex ہو گیا ہے and i think اس outcome سے جو ہم نے weekend پہ دیکھا اس میں confidence اور momentum continue ہوگا تو آپ کے جو industrial products ہیں engineering, electronic manufacturing اور ان کو جو lending کرنے والی companies ہیں وہاں ہمیں لگتا ہے momentum ہے even the PSU basket you know particularly the power sector اس point پہ ہمیں وہاں momentum لگتا ہے so the whole manufacturing thrust of india کہ india جا کے پہلے ایک services export giant تھا اب ایک manufacturing export giant بن سکتا ہے 400.000.000.000 manufacturing export کر سکتا ہے یہ thrust پہ ہم بہت pollution ہیں اور we continue to be pollution بہت ہی انٹریسنگ ٹھیمز بتا ہے manufacturing جو لگاتار بار بار رادکا جی کو پسند ہے یہاں پر آپ ابھی بھی نیویش کے مکہ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ایسے سیکٹرزوں کو کمسی ہیں جہاں پر آگی تلتے ہیں پیسے بنیں گے رادکا جی بہت بہت دھنیوات آپ کا آپ نے بڑے دن سمائے نکالا ہمارے دشکوں کو پورا ڈائریکشن دیا mutual fund میں نیویشمنٹ کے لیات سے بھی اور ساتھی بازار میں نیویش کے مکہ کے لیے آتے ہیں ساتھی کا گپتا جی ایم ڈی سی او ایڈلوائز mutual fund کے آپ کے سامنے آئیے